شریف فیملی کے خلاف اسے استعمال کیا تھا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف میری پارٹی لیڈرشپ کی پوزیشن کو کلیریفائی کرتا ہے اور دوسری طرف ایپ کا جو رول رہا ہے مشرف ادوار میں اور آج تک بجاری ہے اس کو واضح طور پر ایکسپوز کرتا ہے آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارا موقف آج بھی بلکل جونگتوں ہیں میاں نواز شیف صاحب کے حوالے سے میرے خیال ہے کوئی بیان شاید کوئی چھوٹا موٹا بیان یا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی بات کی ہو مگر مجموعی طور پر میاں صاحب کا جو بھی بیان آیا ہے وہ اس حکومت کی جو کرکرگی ہے نائلی ہے اس کی مکمل طور پر ایک بی جنریشن ہے اس کا اب جنوازیوں سے راہ فرار ہے آج پاکستان جو مشکل ترین حالات سے دوشار ہے اس کی نشاندی کی بھی گئی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ کوئی میاں صاحب کی طرف سے بیان نہیں آیا میں نے کہا کہ اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں بیچ میں ایسے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں مگر مجموعی طور پر جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ یہ سب جو چرچہ کیا جا رہا ہے یہ سب سٹیج مینج کیا جا رہا ہے یہ پیچھے کوئی اور ہے اور یہ موقف ہمارا آج سے نہیں ہے یہ ارسا دراز سے ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنا جو روائیتی اور تاریخی رول ہے اسے پیچھے ہٹنا چاہیے وہ فوکس یقینی ہمیں انوازشتہ کا بھی ہے اور ہماری تمام پارٹی کا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب یہ اور زیادہ انڈر فوکس ہے کیونکہ پاکستان خدا نہ خاصتہ موجودہ حکومت کی نائل پالسنگ کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ تباہی کے دہانے میں کھڑا ہے آج یہ شعبہ دے ہیں وہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا ریلویز وہ نہیں چل رہی پی آئی اے کمالیہ ہو چکی ہے این آئی سی ال کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں او جی ڈی سٹی سوئی نور آپ کسی بھی پاکستان سٹیل ہے کسی ایک شعبے کا نام لیں وہ ایک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور اس محول میں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ یا سیکشن اف ڈی اسٹیبلشمنٹ وہ ہی پرانی پی ہوئی پالیسیوں کو سامنے رکھ کر اپنا کھیل کھیلے گی تو پاکستان اس سے کوئی اس سے اسے پاکستان میں کتری نہیں آ سکتی تو یہ ہمارا فوکس ہمیشہ رہا ہے خواہو امران خان کے حوالے سے ہو یا پی ایم ایل کیو جس انداز سے کنسیب کی گئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور پی ایم ایل کیو کنسیب کی جا رہی ہے مگر وہ دور ایک فوجی ڈکٹیٹر کا تھا آج ہم حیران تو اس بات پہ ہیں کہ جو لوگ اس وقت حکمران بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور ان کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے شاید ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ جو پپٹس کنسیب کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس سے نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا میرا خیال ہے کہ پچھلے دو تین مہینے کی آپ پاکستان کی سیاسی جو جو یہ ٹائم فریم ہے اس کو دیکھیں تو نوے فیصد لوگ جو اس پتلی تماشے کا حصہ بنے ہیں اور انقلاب کے نام پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اب اس میں شامل ہوئے ہیں نوے فیصد جنرل مشرف کے ساتھ ہی ہیں جنہوں نے پی ایم ایل کیو مارک ون میں ایک فوجی ڈکٹیٹر اور ایجنسیوں کے کہنے پہ ایک سیاسی پارٹی تشکیل دی اور اس کا حصہ بنے یہ پی ایم ایل کیو مارک ٹو ہے اور 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 اس حوالے سے کنسسٹنٹلی ہمارا سکانس وہی ہے جو مشرف ادوار میں اس میں میں پہلی بھی کر چکا ہوں اور میں میرے کیونکہ ایک جگہ میرے الفاظ کو تھوڑا تھوڑا ہم کسی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کرے اس حکومت کی پولیسیز کو ٹارگٹ کرے ہیں ہم کرپشن کو ٹارگٹ کرے ہیں ہم ان کی نائلی کو ٹارگٹ کرے ہیں ہم اس حکومت کی مکمل جو تمام شعبہ ایجاد ہیں اس پہ ڈی جنریشن کو ٹارگٹ کرے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں جو حکومت ملک کو اور اس کے شعبوں کو جس ڈگر پہ لے آئی ہے اگر وہ پرفارم نہ کر رہی ہو تو اسے حکومت میں رہنے کی آخر حق کس نے دی ہے عوام جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں دو سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے ملک کو گروی اس حکومت کو یا اس پارٹی کے نام پہ نہیں دے دیتے آج جس حوالے سے بھی ملک کی حالات اس دگر پہ پہنچے ہیں اس کی ذموار یہ حکومت ہے اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں بلکہ میں کہوں گا موذب معاشرے میں جو فیلیرز کا ریکارڈ جو اس حکومت نے اکٹھا دیا ہے کسی موذب معاشرے میں یہ کسی حکومت تو ہوتا تو اب سے کئی مہینے پہلے بلکہ شاید سال پہلے وہ مصطفی ہو کر گھر جا چکی ہوتی ہے زاہر ہے کہ اس کا فیصلہ عوام کریں گے اس کا فیصلہ تعریف کرے گی مگر تھوڑی سی بزارت ضروری ہے ہمارے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں اپنی مرضی سے آ رہے ہیں انہیں کوئی جنسی کوئی حکومت انہیں مروب نہیں کر رہی ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی ان کی سوچ کی مطابق جو آئندہ سیاسی ان کا رول ہے پارٹی کا رول ہے اس میں قدریں مشترک ہیں عمران خان فردرہ ساتھ سے سیاست میں ہیں کیا آپ دیکھئے دو مہینے میں کونسا انقلاب آیا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے پی ایم ایل کیو کا حصہ تھے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ آپ گن گن کے آپ خود نام لیں نوے فیصد وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل کیو کا حصہ تھے دس فیصد یا نو فیصد وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی سے یا ناراض ہیں یا پیپلز پارٹی کے سابقہ عرقین ہیں ایک یا ڈیٹھ فیصد مسلم لیگ نون کے گئے ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو حق کے اپنی مرضی کے پارٹی جوائن کرنے کا یہ جو پچھلے چار چھے ہفتے سے چند مقصود لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا حضان ہو رہی ہے اس کے واضح ثبوت ہیں جو لوگ ہم سے بھی لوگ رابطے میں ہیں جو لوگ ان لوگوں کے پاس آتے رہے ہیں اس وقت بھی آ رہے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے میں ابھی کہوں کہ یہ یہ شام نہیں ہے یہ صبح ہے تو لوگ مان لیں گے یہ سب کچھ دن کے اجالے میں ہو رہا ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے نام ہیں ان کے عوضے ہیں وہ جو کچھ آفر کرتے ہیں یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا دوسرا مرحلہ ہے آپ کے کوسچن کا نہیں ایک جنسہ کرنے سے کچھ تاریخ نہیں بدل جاتی اور وہ بھی ایک شہر میں اٹھارہ کروڑ عوام کے ملک میں ایک شہر میں جلسہ ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی زبردستی لائے گیا مگر اس کی فائنانسیں ہی ہوئی ہمارے پاس قوائف ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے ہمارے پاس قوائف ہیں کس نے فنڈ کیا ہمارے پاس قوائف ہیں کہ کئی اور معاملات میں منجمنٹ کس طرح ہوئی وہ جو روز ایک تماشا لگائے ہوا تھا ہے نا فلاں کے اساسے بھائی ہم دعوت دیتے ہیں ان کو ہم حکومت میں نہیں ہیں خواہ انقلاب خان صاحب ہیں خواہ زرداری صاحب ہیں خواہ کوئی اور ہے ہمارے خلاف ہمارے اساسجات کے خلاف ہماری لیڈرشپ کے خلاف کوئی چیز ہے عدلی آزاز ہے ان کے پاس لے کے جائیں نیب ہے لے کے جائیں یہ صرف گیدر بھبکیوں سے جو لوگوں کو بیوقوب بنا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو چیلنج دیتے ہیں ہاں بچھتے کہ وہ سچ ہو یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹ موٹ کے کاغذ اکٹھے کر لیے کسی انٹرنیٹ سے نکال کے یہ ہے نہیں عدالتیں آزاد ہیں زرداری صاحب پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب تو مانتے ہیں کہ عدالت ہے اگر ان میں سرہ بھر بھی سیاسی سوچ ہے اور ان میں واقعی وہ بہادری اور جوان مردی ہے تو ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں وہ عدلیہ کے سامنے وہ ریپورٹ وہ اپنے وہ جو ان کے پاس کہتے ہیں اساس جو وہ لے کے آئیں جیسے وہ کہا جاتا ہے ایدھر ہی شوڈ سپیک اپ ایدھر ہی شوڈ پھٹ اور ہی شوڈ شک اپ میں ایک در کر دوں گے ہم یقیناً لے کے آئیں گے اس کے لیے ایک وقت ہے نہیں اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور اسیمبلی کا اجلاس سنوار کو شروع ہو رہا ہے کچھ چیزیں ہم ادھر سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں قواہف ہم سامنے لائیں گے اور صرف یہ کچھ نہیں لائیں گے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے جلسہ کرنا ہر کسی کا حق ہے لوگ آئیں زیادہ آئیں کم آئیں یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے اور اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا مگر جو پیچھے پتلی تماشا ہو رہا ہے اس ملک کی کاؤس پہ اس ملک کی فیوچر کے کاؤس پہ اس کو نشاندہی ہم کریں گے اور صرف یہاں تک نشاندہی نہیں ہوگی جنہوں نے یہ شور مچائے کہ اساس اجاد میرا خیال ہے کہ ٹو کن پلی اٹس گیم اور وہ یا ہمارے احساس اجاد ہمارے سامنے لائیں یا ہم ان کے احساس اجاد قوم کے سامنے لائیں سبسکتا میں اگلے دن اے اروائے پہ مجھ سے اس پر سوال دیا گیا اور میں نے ریکارڈ پر کہا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو ذکتہ ہے میں جو مختلف ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور میں ہمیں واضح کرتا ہوں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہندوستان کا جب حملے کی خطرہ تھا سوات آپریشن تھا حزیرستان کا آپریشن تھا ابھی پیچھے ایک دو اور ایشوز آئے تو جو ملاقاتیں ہوئیں میں نے ایک سے زیادہ دفعہ آئی سائی کے رول کے حوالے سے جنرل کیانی کو باخبر کیا اور میرے الفاظ واضح ہیں میری بات سنیں میرے نے کہا کہ آپ کے پہلے دو سالہ دور میں یہی آئی سائی تھی اور یہی فوج تھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اس آئی سائی پہ آج کیا وجہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس مہینوں سے ہر زبان و خاص یہ عام ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں کچھ کچھ اس پہ انہوں نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا مگر اب وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ اتنا بلیٹنٹ ہو گیا ہے یہ معاملہ اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ ہم اسے اسیمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور میرا صرف میری بات نہ مانے یا میری پارٹی کی بات نہ مانے اس ملک کے انٹیریر منسٹر نے کل میں نے خود آپ کی اخبارات میں ان کا یہ بیان پڑھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہیں جو لاہور میں ہوا سب قوائف ہمارے پاس ہیں مناصف وقت پہ انہوں نے ایک اور اگین شجاہت صاحب کو میں بیان پڑھا تھا انہوں نے تو واضح کر دیا کہ پنڈی میں ایک ڈرائی کلین فیکٹری لگی ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ جو پہلے نون کو جوائن کرنا چاہتے تھے وہ اب شاید ڈرائی کلین ہونے کے لیے نکلے ہیں تو یہ بات یہ بات کوئی چھپی چھپائی نہیں ہے یہ تو حکومت کا کام میرے کہانے میں تو جنرل کیانی نہیں آئیں گے میں جو زنباری ڈالنا چاہتا ہوں اس سارے معاملے پہ وہ حکومت وقت پہ ڈالنا چاہتا ہوں میں رحمان ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ الزام لگایا آپ وضاعت کریں اور اگر ایسے کوئی فورسز ہیں نون پولٹیکل فورسز جو پولٹیکل فورسز کو پپٹ بنائے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نہیں ایکسپوز کرتے آپ جمعیوریت کا دفاع کرنے کے لیے ہیں یا اس کو کمپرمائز کرنے ہی ہیں ہم حکومت وقت کو سامنے رکھ کے اس کا جواب مانگیں گے مران صاحب میں مجموعی جلسے کے بارے میں بات نہیں کر رہا کون آئے مرضی سے آئے اس کی تو میں بات نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری ایکسرسائز میں ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اور ہمارے پاس قبائف ہیں ہم اسے حکومت کے سامنے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہم فوجی قیادت کے سامنے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میڈیا کے سامنے اور مگر ہم پھر بھی چاہتے ہیں دیکھیں یہ ایجنسیز کس کی ہیں نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ہیں ہماری قوم کی یہ قومی ایجنسیز ہیں ان کو نہ سیاسی ہونا چاہیے نہ ان کو پارٹی میں تفریق کرنی چاہیے آج یہ ایجنسیز ہی نہیں پوری پوری پاکستان قوم پاکستان کے اہم فوسز دنیا کے پریشر میں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم خود اپنا تماشاہ لگائیں میں میں نے سب سے پہلے جب حکومت کی طرح سے یہ پروپوزل آیا وہ ممبئی اٹیکس ہوئے اور حکومت کی طرح پروپوزل آیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہندوستان بیجے جائے میرا سب سے پہلے بیان آیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی is accountable to the government of Pakistan and to the parliament of Pakistan not to the Indian government ان کو نہیں جانا چاہیے ناظر مسلم جی قنون کرنما انیسا علی خان پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نیب کوشری فیملی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس سب کے پیچھے کوئی اور تیسری طاقت ہے اور اب چلتے ہیں کراچی سے خیبر تک میں صوبہ ایسن سے کچھ خبروں کی جانے لیکن اس سے پہلے بریک ہمارے ساتھ رہی ہے